بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو رات کے انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ سچ کبھی نہیں چھپتا سچ سامنے آگ کر رہتا ہے آٹھ فروری کے نتائج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیل کیا عمران خان سو فیصد جیت چکا تھا اس سے ہرایا گیا رات کے ہوش ربا ویڈیو لیک ایک ایسی ویڈیو لیک جو کہ ماضی کی تمام تر ویڈیو لیکس کے مقابلے میں بہت بڑی کیونکہ گھر کا بھیدی پھٹ پڑا ہے گھر کے بھیدی نے انکشاف کر ڈالا ہے کہ کیسے اور کیوں کر عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات کو نتائج تبدیل کیے گئے اور ایسی دھاندلی کی گئی ایسی کرپشن کی گئی نتائج کے ساتھ جو کہ پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اور آپ کو مبارک ہو کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین بھاگنے لگے ہیں نواز شیف کی ملک چھوڑنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں پاکستان تاریخ انصاف نے اعلان کیا ہے کہ مرضی سے جلسے کریں گے دیکھیں کہ اب ہمیں کون روکتا ہے نواز شیف سے مطالبہ ہو گیا ہے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ نواز شیف انہیں ایک سو تیس کی سیٹ چھوڑ دیں اور کیوں کر اور کیسے خاجہ آصف کے اس بیان کے اوپر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ کے اندر بولایا جائے گا اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے رد عمل کیا آیا ہے یہ بھی رکھیں گے جناب آپ کے سامنے دلچسپ اور بڑی ڈیولیپمنٹ ہیں خاص طور پر یہ جو خوش ربا ویڈیو لیک ہے اور آٹھ فروری کے نتائج کیسے تبلیل ہوئے جو بھانڈا پھوٹا ہے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں سر دست آغاز کرتے ہیں جناب اپنے اس سپیشل اپیسوڈ کا پروگرام کا عمران خان پر سخترین تنقید کرنے والے محمد مالک صاحب کے ایک ٹویٹ سے موصوب فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ وزریعظم رہنے والے شخص کو اگر بیٹی کے ساتھ پنجاب کی میٹنگز میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قد پر کتنا فرق پڑ گیا ہے اور اگر ایک سو تیس حلقہ کھول دیا جائے تو وہ لاہور سے بھی الیکشن ہار جاتے ہیں تو بعد میں پارٹی کے پاس کہنے کے لیے کیا کچھ رہ جائے گا جی اور رانا سناؤلہ کی یہ سٹیٹمنٹ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں پھر ہم آپ کو اس ویڈیو لیک کی طرف لے کر جلتے ہیں یہ بڑی امپارٹنٹ ہے ذرا سنیے رانا سناؤلہ صاحب موصوب فرما کہا رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اپنی حکومت کے حوالے سے کل آپ نے انٹریو میں جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا یہ حکومت پانچ سال بھی جل سکتی ہے ہو سکتا ہے دوڑھائی سال میں الیکشن ہو جائے یہ آپ کو کیوں محسوس ہو رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ ہے نا کولیشن گورنمنٹ کے مسائل کو میں جانتا ہوں کیونکہ سولہ ماہ ہم نے کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے اب کیا ٹینشن ہے رانا صاحب آپ کو ریڈیو بھی مل گئی ہے سنیتیات کانسل کی ٹو تھرڈ مجورٹی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور آپ ایک پیچ پر ہیں جوڈشری کے ساتھ آپ کا کوئی اس وقت لڑائی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پھر تو ایک ہی طریقہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو دھوکہ دے دیں ان کے پاس بھی آئینی ہو دیں ابھی آپ نے صدر منتقم کروایا آسفلی زداری صاحب کو پھر کہاں سے آپ کو یہ پریشانی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک یعنی ریزول تھا وہ نہیں ہو سکا تو خطرہ تو ایک تو وہی سے پیدا ہو گیا دوسری بات یہ ہے یہ ہے کولیشن گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ کو چلانے کا میاں شہباز شریف صاحب کا بہت تجربہ ہے وہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں وہ لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چلتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اب بھی جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میرا خالہ ہے کہ یہ کتنے دن گزرے ہیں ابھی ان دنوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو شاید معاملہ جو ہے وہ تھوڑا تلخ ہو جاتا تو یہ کپسٹی میاں شہباز شریف میں ہے یہ میاں شہباز شریف میں کپسٹی ہے وہ ایسا ایسا جو ہے وہ اس طرف بھی چلی جاتی ہیں کہ جس سے پھر جو مطلوبہ نتائج ہیں کیونکہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ نتائج نکلیں اور ملک ہاں جی وہ نتائج نکلیں اور ملک تو پتہ ہے احساس ہے جناب انہیں اس بات کہ اگر حکومت کو خود بھی حکومت دو اڑائی سال سے زیادہ چلتی ہو نظر نہیں آرہی تو پھر کیا ہوگا جی ہاں پاکستان طریقہ انصاف نے بتا دیا ہے کہ کیا ہوگا ایک گھنٹے کے نوٹس پر کراچی کی ریلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کراچی نکلا ہے ایک گھنٹے کے نوٹس پر پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے حق میں ذرا دیکھئے صرف ایک گھنٹہ پہلے کہا گیا کہ جناب عمران خان کی اور پاکستان طریقہ انصاف کی کال ہے تو آپ نے نکلنا ہے تو ذرا دیکھئے اس طرح کی کوئی ریلی اس طرح کا کچھ جلسہ ایم کی ایم جو کوئے جس کو سیٹھیں جتوا دی گئیں پندرہ سے اٹھارہ پیپس پارٹی جس کو سندھ کی حکومت دے دی گئی کیا اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر اس طرح سے پاکستانی عوام کو اور وہ نوجوانوں کو باہر نکال سکتے ہیں ہرگز نہیں خوف کے بودھ جناب ٹوٹ چکے ہیں لوگ نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں باہر اور آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اسد کیسر کا بھی بیان جو کہ فرنٹ فوڈ کے اوپر کھیل رہے ہیں لیکن پہلے ایک قضیہ ہے آپ لوگوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر بات کی جائے کیونکہ معاملہ ہے جناب شاہد افریدی اور میں تو اتنی اہمیت دیتا میں شاہد افریدی صاحب کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ پاکستانی سیاست کا رانگ نمبر نواز شریف پاکستانی صحافت کا رانگ نمبر حامن میر پاکستانی عدالت کے رانگ نمبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور پاکستانی کرکٹ کا رانگ نمبر شاہد افریدی اور یہ وہ تینوں چاروں ایسی شخصیات ہیں جن کے متعلق میں بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہوں کہ جناب رانگ نمبر ہے یہ ایک نے کرکٹ کو خراب کیا ایک نے صحافت کو خراب کیا ایک نے سیاست کو خراب کیا اور ایک دیکھئے صحاب عدالت کو کہاں پر لے آئے اور بڑے بڑے لوگ جناب ان کی حمایت کیا کرتے تھے آج اپنا سمو لے کر رہ گئے ہیں جناب عمران خان نے یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالا جیل سے جو پیغام بھیجا پاکستانی عوام کے لیے وہ بھی بڑا عبرتس میں نے کہا نا کہ میں بات کر رہا تھا شاید افریدی اور جو ہے وہ شیر عبدال مروت کے معاملے کے اوپر کیوں کہ شیر عبدال مروت صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ شاید افریدی کیوں محصوف کہتے ہیں کہ نو مئی کو ان کے مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے میں نے شاید افریدی کے خلاف مجھ سے منصوب چند بیانات دیکھے اس لیے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید لیجنڈ ہے کس طرح جناب زندہ لیجنڈ ہے شاید افریدی صاحب کیا کیا ہے انہوں نے ماسوہ اس کے کہ پاکستان کو صفر دینے کے کون سا دنیا بھر میں اس قسم کا آل رونڈر ہے کہ جناب جسے نہ بیٹنگ آتی ہو اور نہ بالنگ آتی ہو اس ملک کے اندر بقیدہ طور پر پلاننگ کر کے مصوہ لاک یونس خان جیسے پلیئرز کو پیچھے کیا گیا اور شاید افریدی جیسے لوگوں کو آگے بڑھایا گیا اور جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ تباہ ہوئی آج پاکستان کا کوئی کھراڑی پچھ کے اوپر دس سور تک میں نہیں کڑے ہو سکتا اور ونڈے بڑی ٹیکنیکل گیم ہے ذات جات کیجئے کہ کس طرح سے نائنڈی ٹو کے ورلڈ کپ کے اندر وکٹ سمال کر عمران خان نے اور جاوید میاداد نے پاکستان کو فتح دلوائی تھی تو یہ شاید افریدی سکول اپتار اور یہ کرکٹ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں رہی کپتان ایک بات کہا کرتا ہے کہ اصل کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے اور ٹیسٹ کرکٹ کا بھی بہترین حسن آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد بندے کرکٹ کے اندر بھی کیونکہ اس میں ملاہ پہ ٹیسٹ کرکٹ کبھی پچاس سور آپ کو پچھ کی اوپر کھڑا رہنا ہوتا ہے جناب تو وہ بہترین گیم ہے یہ ٹی ٹوینٹی اور یہاں سے پھر شاید افریدی جیسے لوگوں کو آپ آگے لے کے آنا اور سینٹس پالوں پر سنچری اور بس اسی سنچری کے اوپر پورا کریر غیر بات کہیں اور نکل جائے گی محصوف کہتے ہیں شاید افریدی میرے ہیرو رہے ہیں اور جناب شیر جار افریدی بھی اور جو شاید افریدی کے خلاف پرپیگنڈا ہے یہ کچھ لوگ ذاتی سکور شٹر کرنا چاہتے ہیں شاید افریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھلائیں اور مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جوٹے پرپیگنڈے سے تیزی سے ردے ملظہر کرنے کی ضرورت ہے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جناب مروض صاحب آپ کس قسم کے ایجنڈے کے اوپر ہیں اب تو واقعی لوگوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ افریدی صاحب کی کچھ شخصیات سے شاید افریدی کی کچھ شخصیات سے ملاقاتی ہوئیں پھر ان کے کچھ قسم کے بیانات وائرل کیے گئے عمران خان کے حوالے سے نو مہی کے حوالے سے پھر محصوب کا بیان آیا کہ میرے عمران خان کبھی آئیڈیل تھے تھے کے اوپر بار بار وہ زور دے رہے تھے اور وہ پھر جب پتا چلا کہ ان کے برینڈ جو ہے اور ان کا جو ہوتل شوٹل ہے اس کا بائی کارٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر تو محصوب فوراں آئے انہوں نے بھی وہی کام کیا جو قسم علی شاہ صاحب کو کرنا پڑا تھا اور وہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کرنا پڑا تھا تو جناب کہہ تو دیتے ہیں یہ کسی کے کرنے کے اوپر اس کے بعد پھر یہ بھاگ جاتے ہیں خیر عوام کے اوپر آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اس کے اوپر آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ جناب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے ہماری رائے تو یہی ہے کہ شاہد خان افریدی جناب رانگ نمبر ہیں اور انہیں باقاعدہ طور پر پلانٹ کیا جا رہا ہے اس وقت کچھ کوتوں کی جانب سے عمران خان کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی پشتون قیادت جو ہے وہ اُبھاری جائے اور جناب اکی پی کے اندر جو عمران خان کا ووڈ بینک ہے جو کسی صورت کم نہیں ہو رہا اسے تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے ایسا لیکن ہو نہ سکے گا اور پھر یہ ہو نہ سکا کہا عمران تو کہا عمران کا ڈر ہے کہا عمران تو ہوگا کیوں ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا میں آپ کو بار بار ایک بات کرتا ہوں ان باکس کے اندر آپ سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کہتے ہیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کب باہر آئے گا تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں سنیے فیصل جویس صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءات فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے دو مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے قبطان ہے آپ پاکستان کے انتخابی نشان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ ان پی ڈی ام والوں کے لیے توفان ہے اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظام پاکستان ہے آپ عمران یہ جلد ہوگا انشاءاللہ یہ جلد ہوگا اور آپ نے مایوس نہیں ہو نا اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب رانہ صنع اللہ کی وہ سٹیٹمنٹ جس میں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ عمرے کے لیے باہر جا سکتے ہیں اور یہی سے جناب ہو رہا ہے ان کا آغاز اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے جانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے موصوف کہتے ہیں عمران خان کی سوچ نہیں چھوڑوں گا والی نہ ہوتی تو آج ان کی حکومت ہوتی اتحادی حکومت ہوتی کیونکہ پیپس پارٹی نے پہلے ان سے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا عمران خان سے تعلق سیاسی ہے اس میں قتل کی بات کہاں سے آئی وہ اپنی مخصوص سیاست سے الگ ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جائے رانا صلی اللہ پہلے بھی اس قسم کی باتیں انہیں ختم کرنے کے حوالے سے کر چکے ہیں کیا سیاسی طور پر ختم کرنے کا تو کچھ اور مقصد ہے نا کچھ اور مطلب ہے آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں موصوف کہتے ہیں بانی پیچے ہی ہمارا سیاسی وجود ختم کرنا چاہتے ہیں آئے نا مقابلہ کریں ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں دھاندری کے ذریعے کیوں مقابلہ کرتے ہیں رانا صلی اللہ صاحب ہم کیسے اس کو تسلیم کریں موصوف کہتے ہیں ہم ان کو افراد تفریز اور وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ جناب عمران خان کو سیاست نہیں آتی آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر سیاست چھوڑ دے تو پاکستان کے علاق جو ہیں وہ بہتر ہو جائے تو عمران خان ان کو کہاں لیا ہے ذرا انجوائے کریں اس سیچویشن کو موصوف کہتے ہیں پی پس پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی قومت بنانا چاہتی تھی اگر عمران خان کی یہ سوچ ہوتی کہ چھوڑوں گا نہیں تو آج ان کی اتحادی قومت ہوتی تو بات آپ تسلیم کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ وہ کرفٹ مافیا کے ساتھ کسی سطور کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے آگے چل کر وہ کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں پی ٹی آئی کو اور دیگر جماعتوں کو بھی ووٹ ملے ہیں تو بھئی جن کو زیادہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کو کروڑوں کی تعداد میں انہی کے حوالے آپ نے منڈیٹ کرنا تھا نا قوم کے کرتاؤں درتاؤں نے ایسا نہیں کیا پھر کہتے ہیں جناب اتحادی قومت میں بڑے مسائل ہوتے ہیں اور نواز شیف آزاد شہری ہیں ان کے خلاف کرپشن کا کوکیس نہیں ہے اور نواز شیف عمرہ کرمی جائیں گے جناب اور پھر شاہد خاکان عباسی گھر کے ایک اور بھیدی نے لنکاڑا دی انہوں نے کہا کہ نواز شیف انہیں ایک سو تیس کی نشست چھوڑ کر زمین انتخاب کے لیے عوام میں جائیں بڑا مطالبہ ہے یہ شاہد خاکان عباسی کی جانب سے اور یہ مطالبہ اس وقت نواز شیف کی چھیڑ بن چکا ہے اور انہوں نے کہا جناب نشست چھوڑ دیں میرا مشورہ ہے انہیں ایک سو تیس سے ان کی جیپ پر شکوک و شبہ دیں اور اس کو خالی کر دیں زمینی الیکشن آ رہا ہے دوبارہ عوام میں جائیں اور انہوں نے کہا کہ نواز شیف چوتھی بار ریعظم کیوں نہیں بن سکے جب انہوں نے کہا جناب یہ وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جنہوں نے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تو نواز شیف کو ووڈ دیا تھا تو شہباز شیف زیعظم کیوں بن گئے اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف نے تو نہیں کہا میں چوتھی بار ریعظم بننے آئے ہوں باقی لوگ کہہ رہے تھے تو جناب کون لوگ کہہ رہے تھے واضح کرے نا جناب اچھا پھر جناب محصوف کہتے ہیں کہ کیونکہ جیت پر شکوک و شبہت ہیں نواز شیف کو چھوڑنی چاہیے اور زمنی الیکشن کے اندر دوبارہ جانا چاہیے اس میں انہی کی عزت ہے اور پھر محصوف کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی قیدی ہیں کیونکہ جو بھی سیاسدان جیل جاتا ہے وہ سیاسی قیدی ہوتا ہے زلفکار علی بھٹو اور نواز شیف بھی سیاسی قیدی تھے یہ نواز شیف کو کہاں سے آپ بار بار جناب ساتھ ملا لیتے ہیں ان کے اوپر تو باقیدہ طور پر عدالتوں کے اوپر کرپشن چارج ساویت ہوئے سزا ہوئی اور اس سزا کو انہیے مانا اور پھر باقیدہ طور پر ڈیل کر کے وہاں سے گئے اور اب ڈیل کر کے آئے تو یہ ہے جناب معاملہ دوسری جانب جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جناب ویڈیو وہ ہے بڑی امپارٹنٹ اور بڑے غور سے آپ اس کو سنیے گا یہ بڑی امپارٹنٹ اس لیے ہے کہ محصوف جو ہے مولانا فضل امان وہ باقیدہ طور پر گھر کے بھیدی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے خلاف یاد کیجئے جب پہلا دھرنا جو ہے تھا نا دوزار انیس میں کرونا سے بھی پہلے اور جس میں پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹنشن بھی ہوگی تھی اور مشہور زمانہ ان کے عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک بیان بھی تھا کہ کیا حاصل کیا گیا اس سے مولانا صاحب نے کیا کہا ہے یہ ذرا غور سے سنیں آپ کہ مولانا صاحب فرما کیا رہے ہیں بڑا امپارٹنٹ ہے یہ کس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کار ہوا کیا تھا آٹھ فروری اور نو فروری کی درمینی رات سنیے ذرا غور سے جی دوارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہماری پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرپشن کے رکار توڑ دی ہے شیم 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 وردیاں عزت نہیں دیا کرتی وردیوں کے اندر کردار عزت آنا کرتی بہت اچھا بہت اچھا میرونی تشمم تو دور کی بات ہم تو بیس ساتھ سے ملک کے اندر کی دہشتگردی کی خلاف ان کی جمب کو دیکھ رہے ہیں دہشتگردی بڑھ رہی ہے اور اسکرین پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پر تنقید نہیں کر رہا ہوں جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دی ہے جی جناب بولانا فضلیمان صاحب کا بیان کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یعنی جی ایش کیو کو کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کرپشن کے انہوں نے اس الیکشن کے اندر ریکارڈ توڑ دی ہیں تو جناب موصوف بولانا فضلیمان کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے آٹھ فروری کی رات نو فروری آٹھ فروری کی درمیانی رات نتائج تبدیل کیے کس نے تبدیل کیے کیسے عبران خان کا راستہ روکا گیا اب یہ کوئی راز نہیں ہے اپنا بہت کہہ لکھے گا دو میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جال حاضر ہوں گے اللہ نے کے مارے